اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بچو میرے بچو آج ہم پانے جا رہے ہیں چپٹر نمبر بارہ موضوع ہے آزمائی شرط ہے پیج نمبر ہے سکسٹی فائر سب سے پہلے آپ بورڈ کی طرف دیکھو بورڈ پر ہے کچھ مشکل الفاظ ان کے معنی لکھے ہیں یہاں آزمائش کو آزمانہ اکل ہوتے ہو گیا اکیلے تہیہ کو ارادہ پسل کرنکا سری پائے گو سار اور پاؤں یا اس کوشیر پوچھے وانا آزمائی ایس رن خدر پاچ گل ہے رات ڈالنا گو رات کا گزرنا رات گسی ناچا کی گئے کوئی سید آسان ناراض کی ایمان چھ ہمسائی سیرنے سید ایمان چھ ہمسائی کا رس چھ سیرنے سید ناچے کی ناراض کی پیج نمبر سکسٹی فائو آزمائی شرط ہے ایک بوڑے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا ایک بوڑے آدمی نے ایک بوڑے انسانے بزرگ نے اپنے بیٹے کو مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے اکلوتے گوک اکوی بچ اوستیمیس اکوی نیچو اوستیمیس تیم توتیمیس مرنیک وقتی یرنیک وقتی یرنیک سیحت کرید که بیٹا آزمائی بغیر مینی گوڑا آزمائی بغیر نسا اگزنن که های پانون دوست بنانا ور کسی نا کسی مرحلی پر اپنے ازیزو ورشت دارو کو بی کسی آزمائش که وقت ضرور پرکاری کی کوشش کرنا اگزنی پانون دوست بنانا من آزمائنو بغیر که بی اسا اگزور پانون ننازدیک ازیز يزگی نازدیک كه بیو رشت دار اسنای تمنا سا اگزرگ کسی آزمائش که بغیر تمنا سا اگزرگ نکون آزمائش که بغیر یو کوش تمر سا صور أزمائن پرکاری کی کوش کرنا تیم بغیر اگزنی تمان سوییش که دوستی تاوینت تاکی آيانده کے لیتم های تاجربا حایسل ہو آئند خطر ہسا گئی تیم سوچ زندگی گزارن و تجرب کچھ دنوں بیت بڑا مر گئی اندوہائی گئی تیم سوڈی مول موڈی بڑا موڈ اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو ازمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنی قریبی دوست کی ازمائش کا تحیہ کر لیا اس کے بیٹے جو اس کو اقلوتا بیٹا تھا اکوی نچو اوسیمس دپا امس پی پنیس مول سنزی کا تھیا انداز هاں گئی تیم سوڈی اس کو اپنی دوست اپنی بیوی و بیوی زندگی اس دوست فریبی دوست روصترین اس کا دوست بیووت حکوم یہاں شکلتا ہے اس کا دوست دوست مول روید حکوم تو فرقا اس کا دوست دوست مول روید حکوم کرتا تھا اس کا مقام حکوم اس کا حکوم حکوم ایم اس کے لئے جاتف کے لئے جوہر چل رہا کیا ہے اسے کا تجھل گناہ دکھائیں به نو جوان کے علاقے نو جوان کے داً قیمتارم کو لگلون بہترڑی اور ملکر درقت میں تجھل گناہ پھر گناہی آج کرتا تھا پیس ایم سنس خانداری بائی بھی ونیت آلو کرا ایک روز نو جوان کسی کام سے شہر چلا گیا تبا ایک دو حس اگو یہ نو جوان امیس بڑھ سندھی نیچو شہر کندائیں کنی قائم خطر ایسے گومت اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لائیا تبا ایم ساتھی واپس آگ یہ سوری کیا ایک اس کسائی کو پوج آگ انگلیش پوچ چھوانا تیمیس بچار اردو پوچس بنا کسائی کسائی کو پوچس بنا پوچھ پوچھ سندھی دکان اس نیچو شہر کیا ہوئی تبا ایم ساتھ سندھی پانچ کال ہر ایک اچھ میں یہ بولز پیٹی لکمت یہ پانچ کال ہر اس بنا چھو سوئے گے سری پائی تبا ایم ساتھ سندھی پانچ کال ہر اس نے سوچا کہ اپنے مرہوم باپ کی نسیحتوں کو پرکھانے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے تبا ایم ساتھ سپیو یاد پانیس مغلسون اس نے سوچتیم ہسا سوچ کی اپنے مرہوم کو ممت پانچ مغلسون نسیحت اس پرکھانے کے لیے یہ خاندرہ صحیح کرنی لیے یہ تترکھانے کے لیے یہ ایک تھیلی میں سری پائی لے کر جب وہ گاون واپس پانچ کال پانچ کال ہر حیثیت چھو سندھی پانچ کال اس نے اندہری میں گبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا تو اس کو لپنی خانداری خواستنوانی خواستنوانی آواز میں خانداری کی وہ گار میں روشنی نکرے خبردار گارسمن زیلزرن روشنی کی گاش زیلزرن کاشمان زیلزرن گارسمنس کی اور ایک قدال لے کر چپ چاپ انگر میں ایک گڑا کودنی لگا کیوزن کی گوزن درخواستنوانی ایک گڑاک کودنی لگتا زیلزرنی بیوی کی ہیرید کو کھوب داحت میں تبدیل کرتے ہوئی دو بیوی کو کھوب داحت خوابی ایک کھانداری نیش کھانداری نیش کرتے ہوا اس نے کہا که مانے اپنی ورن ایمسی خانداری وونن اس نے کہا که مانے اپنی اپرانی دشمن کو قاتل کرتے ہیں میسا کوئر آز بن اکبرون دشمن کتل اور اسکی کھوپری کو انتکامن اپنے آنگر میں دفن کرنا چاہتا ہوں بوسیچ میں امیس تاسنز کالہیر دوابو انتکام هم بطیمیس ہمیش گایس میں یہ یاد لوزن میسا کوئر دشمن سون کالپنیس آنگرز ماں دفن بیوی چوبچاب گڑا کھوٹی رہی دفن اس کام سے پھارک ہو کرنا جوان تو گہری نیدس ہوگا یک پھارک گیسیت یکنو مقره سکور امسانیو ناپرن ام ناو جاوانو یا ماس نیندر مزید یا ماس نیندر چوانا سویگ گہری نیند سوگیا لیکن اس کی بیوی کو کھوپ کے ماری ساری رات نیندن آسکی مگر امسانس خانداری بچور ام کھوپ ستیس روزی سرسی رات سوشارا امسانان نیندر کی صبح کو ناو جاوان کہیں کام کرنے کے لی چلا گیا صبح صبح ناو جاوان امساندی خاندار گوو سا بیتی کختن کن تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا vیسی سرکاری جاسوس ہوس ویسی مقبر ہوس مساندی دوست Gröسی رات سوشرو decadic صبح سیقه ملوگی بایوی، صبح صبح تصوش د quarantine اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی ہیں مگر اس طور پھکریں کہ نوجوان سے منس دوست سے کھانداری ہیں اس بیتر پیر سچ ہوایاں اڑا یہ سچ کیا تھا ہے باسان زن پریشان ہے اور اس کی آنکھیں سرگ ہو رہی ہیں اس سچ باسان باس جگم سے پہلے تو وہ سمجھا کہ میان بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی حسن شکل ناچاکی ہو گئی آکتی ہے اس خلاف معمول محسوس ہو يک جنس ٹھانوکا امنسیو باسان دون بیوی در میاں ناچاکی ہو گئی گمز کھ ناراز شکل ناچاکی گمز لیکن یہ بات اس سے کھلاب مامول ماحسوس ہو گئی مگر واحصا کھانداری ش stalقیر باساندار چھنکی اور اس نے پوچا ہی لیا پوچی لیا مگر امنسیو تا برس امنس دوستا سنز کھانداری کہ بابی سچ سچ بتائے کہ کیا بات ہے بابی پوز پوز ونزی کیا بات چت سے کیشک پریشان ہیش لگا چت سے کیشک پریشان ہیش لگا چت سے کیشک پریشان ہیش باقی پارو اس سے بس انشاءاللہ امکاونز جواب واپس خدا حافظ